اسلام علیکم دوستو شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا شکریہ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ روسی صدر سے مطالبہ ہے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں ترک صدر رجب تیب ادوان مہندر سنگھ نے دہلی میں مسلمانوں کو کیسے بجایا ملیشیا کے وزیر داخلہ مہیو دین یاسی نئے وزیر آدم مقرر ایران کی وائرس سے دو سو دس افراد کی ہلاکت کی تردی انگلش فوٹبال کلب نے وائرس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو ہاتھ ملانے پر پبندی آئیت کر دی امریکہ کی ایران کو وائرس سے تدارک کے لیے حیرت انگیز پیش کش بہارت افغانستان میں چھکے چھکے کیا کر رہا ہے شہریت قانون احتجاج میں بچے نے نارندر مودی سے ایک بہت بڑا سوال پوچھ کر سب کو حیران کر دیا گوگل فیس بک اور ٹوٹر کا پاکستان کو سرویس بند کرنے کا پیغام تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے روسی صدر پیوٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عدلم میں ان کے راستے سے ہٹ جائیں بعض فریقوں نے ہماری سرحد پر گھیرہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اگر ان تنظیموں پر قابو نہ پایا گیا تو ہم ترکی میں ان سے لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے ترکی کے صدر نے یورپ کو خبردار کیا کہ وہ مہاجرین کے لیے اپنی سرحدوں کو کھلا رکھیں گے انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ پناہ گزدینوں کو امداد پیش کرنے کے حوالے سے اب یورپی وادوں کا اعتبار نہیں رہا انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اس وقت سینٹیس لاکھ شامیوں کی میزبانی کر رہا ہے اور اب ہمارے پاس مزید مہاجرین کے لیے گنجائش نہیں ہے اردوان نے مزید کہا کہ ہم بشار الاسد کی دعوت پر شام میں داخل نہیں ہوئے بلکہ شامی عوام کی دعوت پر وہاں گئے تھے ہماری روس کی طرح شام کی اراضی یا اس کے تیل پر نظر نہیں ہے ادھر دہلی میں جھڑپوں کے دوران مہندر سنگھ اور اندر جیر سنگھ نامی دو سکھوں نے موٹر سائیکل اور سکوٹی پر ساٹھ سے اسی مسلمانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اپنے مسلمان پروسیوں کی جان بچانے والے باپ اور بیٹے کا کہنا ہے کہ انہوں نے صورتحال دیکھ کر اندازہ کر دیا تھا کہ دہلی کے ہندو اکثریتی علاقے میں معاملہ حادث سے نکل رہا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے مسلم پروسیوں کو موٹر سائیکل پر قریبی آبادی کاردام پوری منتقل کیا انہوں نے ایک گھنٹے میں تقریباً بیس چکر لگائے مردوں خواتین اور بچوں کو حدود سے باہر لی جانے سے قبل انہیں سکھوں کی مقصود پگڑیاں پہنا کر ان کی شنال چھپائی مہندر سنگھ نے کہا کہ میں نے ہندو یا مسلمان نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کو دیکھا اور انہیں اپنے بچوں کی جگہ محسوس کیا جھڑپوں کے دوران مہندر سنگھ نے ناقابل یقین واقعات پہ دیکھے اس دوران چالیس افراد شہید ہوئے مسلمانوں کی دکانیں گھر اور ایک مسجد کو بھی لوٹنے کے بعد جلا دیا گیا اپنے املاک چھوڑ کر مجبور مسلمان گھرانے ابھی تک بابست نہیں آسکے ہیں مہندر سنگھ کے لیے یہ پہلی بار نہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی کی دہائی میں دہلی ہی نے اپنے سکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے حالات زیادہ خراب ہوئے تو یہاں مقیم مسلمان جامعہ عربیہ مدینہ العلوم مسجد میں پناہ لینے لگے اسی شام یہ مسجد لوٹنے کے بعد نظر آتش کر دی گئی مسلمانوں نے فوری طور پر یہ علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا مہندر سنگھ کے مطابق پہلے انہوں نے پریشان حال افراد کو روکنے کی کوشش کی لیکن نام آنے پر پھر انہوں نے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ کیا مہندر سنگھ نے بتایا کہ حالات اتنی تیزی سے خراب ہوئے کہ وہ اپنی کار کی بجائے وہیں موجود موٹر سیکل اور سکوٹی کے استعمال کرنے پر مجبور ہوئے جے شریرام اور نریندر مردی کے حق میں نعرے لگانے والے ہندو حجون کو دے کر انہیں مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ کرنا پڑا مہندر سنگھ نے اپنی دکان کے قریب موجود ایک مسلمان کی دکان کو جلانے والوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اسی علاقے میں دو روز تک مسلمانوں کے گھر اور دکانیں لوٹی اور جلائی جاتی رہیں مہندر سنگھ کا کہنا تھا کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ مودی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مہندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوٹ مار اور جلاؤ گھراؤ کے منصوبے میں رکاوٹ بنے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ اگلا نشانہ ہمیں بنایا جائے گا ادھر مہاتر محمد کے مصطافی ہونے کے بعد ملیشیا کے بادشاہ نے پارلیمنٹ کی اکثریتی حمایت کو دیکھتے ہوئے مہیو دین یاسین کا نام نائے وزیراعظم کے لیے مقرر کر دیا ہے مہیو دین کو پارلیمنٹ میں اکثریتی ارکان کی حمایت حاصل ہے بہتر سالہ مہیو دین یاسین مہاتر حکومت میں وزیرا داخلہ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے لیکن اب مہاتر محمد کے اسریفے کے بعد بادشاہ کی جانب سے نائے وزیراعظم ان کو مقرر کر دیا گیا ہے ادھر ایران نے وائرس سے دو سو دس مریض حلاق ہونے کی تردید کی ہے برطانیہ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ حلاقتیں دارالحکومت تہران میں ہوئی ہیں جہاں ایک سو افراد حلاق ہو چکے ہیں تہران کے بعد کم شہر میں اسی افراد اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس سے تیس مریض حلاق ہو چکے ہیں دوسری جانب ایران نے اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے دوستو ادھر تیزی سے پھیلنے والے وائرس کی وجہ سے انگلش کے فٹبال کلب نیو کیسلی یونائٹر نے کلب میں کھلاڑیوں اور سٹافوں آپس میں ہاتھ ملانے پر پبندی آئید کر دی ہے رسم کے تہر صبح کلب آنے کے بعد سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں لیکن اب ڈاکٹوں کے مشورے کے بعد انتظامیہ نے اس پر پبندی آئید کر دی ہے یاد رہے کہ چین سے شروع ہونے والی اس نئی وبا کی علامات نمونیاں سے ملتی جلتی ہیں ادھر حیرت انگیز طور پر امریکہ نے ایران کو وائرس سے تدارک کے لیے مدد کی پیشکش کر دی ہے امریکی سیکٹری خارجہ مائی کونپیوں نے بتایا کہ ہم نے اس کے تدارک کے لیے مدد کرنے کی پیشکش کی ہے تاہم ایران معلومات کا تبادلہ کرنے پر سنجیدہ نہیں ہے ہم دنیا اور خطے کے دیگر ممالک پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی امداد جیسی چیزوں سے امریکہ پیچھے نہیں ہڑے گا اور مکمل طور پر مدد کرے گا انہوں نے کہا کہ ایران نے کم از کم ایک درجن امواد کا اعتراف کیا ہے لیکن اصل تداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے مائی کونپیوں نے کہا کہ وہاں صحت کے مراقض کا انفرسٹرکچر مضبوط نہیں ہے اور آج تک ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات دینے کے لیے ایران کبھی بھی رضا منت نہیں ہوا ادھر بہارتی وزیر اعظم نریندر مدی نے ایک خصوصی ٹاس پر سیکٹری خارجہ کو قابل بھیج دیا ہے ایک جانب امر معایدہ ہونے جا رہا ہے تو دوسری طرف بہارتی سیکٹری خارجہ قابل میں سرگرم ہے نریندر مدی افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف اقصانے کی کوشش کر سکتا ہے امریکی سیکٹری دفاع اور نیٹو سیکٹری جنرل بھی اس وقت افغانستان میں موجود ہیں بہارت نے کبھی بھی طالبان کی حکومت کو نہ تو حکومتی اور نہ ہی سفارتی سطح پر تسلیم کیا ہے بہارت نے وہاں بہت کچھ دعو پر لگا رکھا ہے اور وہ اس کا تحفظ چاہتا ہے اب بہارت کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں بچا ہے افغان حکومت بھی طالبان کے ساتھ معایدے میں متفق ہو چکی ہے تو اب بہارت الگ دلگ کیسے رہ سکتا ہے بہارت کی کوشش یہ ہے کہ وہاں وہ اپنے اساسے کسی طرح محفوظ رکھ سکے اس نے وہاں بہت سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور وہ ان کا زیان نہیں چاہتا لیکن اب بہارت کے پاس آپشنز نہیں ہیں اگر افغانستان میں دوبارہ ادمے استحکام ہوتا ہے تو پھر اس سے مقبوضہ وادی میں بھی بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اور بہارت ان سے بچنا چاہتا ہے ادھر بہارت ہی میں احتجاجی ریلی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر مشہور ہو رہی ہے جس نے ایک دس سالہ بچہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نرندر مودی سے سوال کرتا ہے کہ اگر یہاں تاج محل اور لال قلعہ وغیرہ نہ ہوتے تو دنیا کو کیا گائے اور گوبرد دکھاتے تم لوگ بچے کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی ہسٹری کے سواد تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کے لیے یہاں ادھر پاکستان حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا قوانین متعارف کرانے کے فیصلے کے بعد فیس بک گوگل اور ٹوٹر نے پاکستان سے اپنی سرویسز بند کرنے کا حکومت کو پیغام دے دیا ہے پاکستان میں یہ سرویس بند ہونے سے ستر ملین سارفین متاثر ہو سکتے ہیں ادھر بنگلہ دیش میں بھی نئی دہلی میں ہونے والی جھٹپوں کے خلاف ایک بڑا احتجاج کیا گیا ہے مزاہدی نے بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ خرسینہ واجس سے دورہ بہارت منسوح کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے اور موڈی مخالف نارے بھی لگائے اور اس کے پتلے بھی نظر آتش کی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ